اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج تاریخ 18 ڈسمبر 2017 ہے یہ میرا میسیج ہے علامہ سید عبداللہ تاریخ صاحب ریلیجیس سینٹس کے لیے آپ کچھ بھی کر لیجے ریلیجیس سینٹس ہے لیکن عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام تو نہیں ہو سکتے نا اور آپ کو تو معلوم ہے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام امیوں میں سے آئیں گے اور جو ہے بالکل اللہ ہی ان کو سکھائے گا اور جو ہے علم نہیں رکھیں گے اور ہندوستان میں آئیں گے اور اردو بولیں گے ہندی بولیں گے انگلیش بولیں گے اور نوجوان ہوں گے لیکن جہاں پر علماء دین کا علم ختم ہوتا ہے وہاں سے ان کا شروع ہوگا تو میرا وہیں سے شروع ہوگا لیکن میں اگر آپ مجھ سے آکے پوچھیں پوری مقمی شریعت کے بارے میں تو نہیں جانتا اگر آپ آکے بولیں کہ بھائی عربی آتی ہے کہ اب تو نہیں جانتا بھائی لیکن میں وہ جانتا ہوں جو آپ سب نہیں جانتے میں وہ ہوں جس کا آپ سب انتظار کر رہے تھے میں وہ اللہ کا وعدہ ہوں جو اللہ تعالی نے خیامت کی بڑی دس نشانیوں میں دوسری نشانی مسیح مہدی علیہ السلام بنا کے ظاہر کیا ہے تو کیا خاص ہے مجھ میں میں آیا ہوں تو سینس ہوئے ہیں میرے ساتھ جو کتاب میں لکھے ہوئے ہیں مسیح دجال ظاہر ہوا ہے ویسے اسین کے مطابق اس کے ساتھ میرا بھی ریلیشن ہے یعنی پھر دعوت الملن الارض نکلا ہے تو میں وہ مسیح ہوں اللہ تعالی کا نوجوان شخص ٹھیک ہے وہ میں اللہ کا وعدہ پورا ہو رہا ہوں یہ خاصیت ہے کہ اللہ اپنے وعدے کو ظاہر کر رہا ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے تو میرے بھائی سید عبداللہ تاریخ بھائی آپ شک و شبہات کر کے ڈیویل آئی لینڈ برمودہ ٹرینگل یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں اور شک و شبہات ہمیں ہیں دیکھیں یہ بات سچ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کا تخت جو ہے پانی پر ہے پہلے اللہ کا تخت پانی پر تھا ارش پھر اللہ تعالی نے جو ہے پہلے تھا اللہ تعالی فرماتے ہیں تو اللہ تعالی ممکن ہے اس پر شیطان کو دنیا بھی ارشتہ کیا ہو اور اللہ کے نبی نے تو کنفرم کر دیا تو بات غلط نہیں ہو سکتی ہو سکتا ہے ہو ڈیویل آئی لینڈ میں ہو یا برمودہ میں ہو یا کہیں پہ ہو پانی پر ہو اس زمین پر اللہ ہو بہتر جانتا ہے اور وہ وہاں سے کام بھی کرتا ہے وسوسے ڈالتا ہے یعنی سگنلز بھیجتا ہے جیسے کہ شیریٹ سے بھیجتے ہیں ہم جیسے کہ نیٹ سے بھیجتے ہیں سگنلز بھیجتا ہے وسوسے اس کے پاس پورے لوگوں کا ریکارڈ ہے کون کیا کر رہا ہے کون کیسا کر رہا ہے کون اللہ کی پناہ لے رہا ہے اس سے شیطان سے بچنے کے لیے اور کون جو ہے اس کی عبادت نہیں کرتا اور کون اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کے پاس بھی بڑا سسٹم ہے سسٹمائٹک تو ممکن ہے لیکن وہ وہاں پر بیٹھ کے مسید اجال کو بھی منیج کر رہا ہو کیونکہ مسید اجال جو ہے ظاہر ہو چکے جس آئی لینڈ کا ذکر آیا ہے وہ آئی لینڈ یوکے لندن نکلا ہے جو تمیم داری کا جو بیان ہے وہ تین الگ الگ بیان ہے تمسیلی ہے جو پچھلے انجل کی پیشگوئی کو بیان کر رہے تھے جس کے معنی یہ ہے کہ سورج ڈوبنے کی جگہ ذرا غور کریں آپ لفظ وہاں پہ آپ نے میس کیا ہے سورج ڈوبنے کی جگہ ٹاپو میں ٹھیک ہے یعنی آئی لینڈ وہ آئی لینڈ یوکے ہے جہاں پر مسید اجالا ہے اور دوسری جگہ آتا ہے گرجہ گھر ہوگا تو پوری یوکے میں آپ دیکھیں تو پہلے کہیں پہ مسجد نہیں ہوتی پورے ہی پورے گرجہ گھر تو یعنی یہ وہی جگہ ہے تو وہاں پر وہ ظاہر ہوا ہے اب اس وقت جو جلندھر کہا گیا میرے جو مسید رحمت کو اس کے اندر چھے لوگوں کا ذکر ہے راون کوکا ویکوکا ہرنیا کاشپو ہرنیاکش ہرنیاکش ہرنیا کاشپو کوکا ویکوکا جلندھر اور راون یہ پورا یعنی راون پہلا یعنی پورے چھے اور چھے یہ وقت کا ذکر آتا ہے حدیث میں کہ مسید اجال چالیس دن حکومت کرے گا ایک دن ایک سال کے برابر ایک دن ایک مہینے کے برابر ایک دن ایک ہفتے کے برابر ایک دن ایک دن کے برابر ایک دن جو ہے گھنٹے کے برابر پانچ تو یہ ہوگا ہے ایک دن جو ہے نارمل ایسا بھی آتا ہے پھر ایک دن جو ہے آتا ہے کہ سیکنڈز کے شولوں کی طرح تو یہ سب ملا کر دیکھیں تو چھے کا ذکر نکلتا ہے سمجھ رہے ہیں آپ مسید اجال چھے ہوں گے اور خلافت بھی آپ دیکھیں مسید اجال کی تو چھے 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 سمجھ رہے ہیں چھے کو چھے کر ایک کوڑ ہے ہندوستان میں چھے مدب چھے سمجھ رہے ہیں سیون مدب مضبوط پرفیکٹ زیرو زیرو سیون مسید آگا میرے نام میں بھی ساتھ ہیں موڑود موڑی ڈی 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 سیون تو سات 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 لہٰذا یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہوئی ہے تو یاجوج ماجوج مسید اجال نہیں ہے نوٹ کر لیں یاجوج ماجوج الگ ہے کیونکہ مسید اجال کا خاتمہ ایک میں کر چکا ہوں بدعا سے دوہزار تین میں مریضا طاہر حمد جو ریڈش تھا اچھنا جو ایک بڈی گارڈ کے ساتھ آیا تھا بدعا سے ختم ہو چکا ہے بابلود ژگڑے کا در نرسیمہہہ جبھی ذکر آتا ہے مارے گا evening کے ٹیمپ پر evening کا کا ذکر حدیث میں بھی آتا ہے بیحارل انوار میں کہ مہدی اللہ علیہ وسلم eliminate کر دیں گے یعنی دجال کو ختمہ کریں گے جمعے کے دن مغرب کے ساری شام کے وقت evening کا وقت آتا ہے جب میں نے بدعا کی تھی اسی دن مارا ہوا ہے سکنڈے مارا ہوا الگ بات ہے مرزا تاہر احمد تو یہ مو کی بدعا تھی مو کی سوار سے لڑیں گے مسیح امیتی علیہ السلام کس برچی سے ماریں گے تو یہی وہ برچی ہے زبان آج دیکھئے میری بات سمجھنے کی کوشش کریں میرے بھائی یاجوج ماجوج مسیح دجال نہیں ہے گویا ان کو بھی شیطان کرپ کرے گا اور وار کے لیے لے کر آئے گا یہ بھی واقعہ ہونے والا ہے ابھی تک حالانکہ میں نے کافی ریسرچ کی ہے یاجوج ماجوج کے بارے میں وہ رشیا ہے وہ چائنا ہے وہ جاپین ہے وہ پورا پورا سب کنگ ہے باوجود بھی میری اخل وہاں پر فیل ہوئی ہے کیونکہ میں پہلے دعبت الملنرس جو ہے ڈینو سورس کو چمل سمجھ رہا تھا ایک انسانی اخل تو وہ بھی اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا تھا تیری اخل کیا ہے ہم نے کیا سائر کیا تو پتا چلا وہ پیکاک نکلا اچانک میری تو اخل فیل ہو گئی اس لئے میں خاموش ہوں میں کچھ بولنا نہیں چاہتا اتنا کہوں گا کہ جو ذکر مسیح مہدی کے ساتھ جو آتا ہے یاجوج ماجوج کا ابھی تک وہ ظاہر نہیں ہوئے میں بھی ویٹ کر رہا ہوں اور جو آگ کا ذکر ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ آگ سے مراج جو ہے نا عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے موں کے شولے نکلنا ہے کچھ بھی ہو ابھی وہ ظاہر نہیں ہوا دھوئے کا ذکر ابھی وہ ظاہر نہیں ہوا سورج کا اڑھانے کا ابھی ظاہر نہیں ہوا میں کچھ نہیں ہو سکتا حالانکہ میں پوری ریسرچ کر رہا ہوں اور وہ فکر سے پورا دیکھ رہا ہوں لیکن خاموش ویٹ کر رہا ہوں تو میرے بھائی مسیح دجال جو آپ سمجھ رہے ہیں پہلے لفظ ذرا خور کر لیجے نا آپ تو ریلیجیس سینڈس ہیں مسیح دجال لفظی معنی ہے جھوٹا مسیح اس کی اگریہاست ہوگی دو ایز دراس چیپٹر نمبر 11 میں اس کا ذکر آتا ہے لائن مسیح ایگل ونگز کہا گیا ہے مسیح دجال کو پھر اس کا ذکر ریولیشن چیپٹر نمبر 13 میں آتا ہے چھے 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 جو ہے ایک انسان کا کوڑ ہے بیسٹ بیسٹ کون ہے انسان پہلا بیسٹ اس کے دو ہونس یعنی دو بیٹے سمجھے نا نہیں سوری فرسٹ بیسٹ ثاند بیسٹ سکنڈ بیسٹ اس کے دو ہونس سمجھے نا دو بیٹے پھر اس کے بعد اس کا ذکر آتا ہے چھے 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 کوڑ وہاں پہ چوتھے کا ذکر آتا ہے اور چوتھے کا ذکر بائبل میں آتا ہے پھر اس کے بعد دو بھی ہوں گے یہ بھی ذکر آتا ہے بائبل میں اول ٹیسٹیمنٹ میں دو ایز دراس میں ان کا رول شارٹ رہے گا میرے بات سمجھ میں آ رہا ہے جو اب اس وقت مرزا مسرور رحمد چل رہا ہے اور ممکن ہے اس کے بعد بھی کوئی ایک آئے اللہ ہو عالم کیونکہ مرزا تاہر رحمد چوتھا تو کنفرم ہو چکا ہے تو پانچ ہوا مرزا مسرور رحمد ہے یا چھٹا یہاں پہ تھوڑا سا کنفیوجن ہے وہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرے گا اتنا تو کنفرم ہے پریزن مسیح دجال جو ہے مرزا مسرور رحمد ہے چوتھے مسیح دجال کو میں نے بددعا سے مار دیا ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے وہ سرخ ہوگا وہ باڈی گارڈ کے ساتھ جب آیا تھا نینٹی نینٹی ون میں آنکھوں پہ اینک پہن کر آیا تھا وہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو اینک پہنتے ہوئے دیکھا تھا تھوڑے سی وقت کے لیے وہ اینک پہن کر بہت سی مغبرہ جا رہا تھا دعا کے لیے میں نے اپنی آنکھوں سے اینک دیکھی پھر اس کے بعد وہ نکال دیا اور سارے نینٹ سے جب میں اعلان کیا کہ اینک پہن کر جو آیا ہے وہ اس سے مراد اینک ہے کیونکہ حدیث میں آتا ابن قب رضی اللہ طلب فرماتے ہیں ہرا گجر سے ہرا گلاس تو میں نے اپنے ویب سیٹ میں بھی دیا ہے ڈیٹس کے اگر کوئی آنکھوں پہ اینک پہنے تو کیسے ہرا ریفلیک کرتی ہے یہ بات تو کنفرم ہے کہ مرزا تاہر احمد اینک پہنتے تھے تو میرے بھائی مسیح دجال انٹی کرائیس چھوٹا مسیح سوٹو کرائیس فالس پروفیٹ یہ جو جماعت ہے مرزا غلام احمد خیدینی کی جماعت ہے جس کی تذدیخ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں یہ کوئی جانور ہی ہیں جیسے آپ سمجھ رہے ہیں کہ تمیم داری نے دیکھا ہے وہ تمثیلی بات تھی وہ یوکی آئیلینڈ کا واقعہ ہے جو ظاہر ہو چکا ہے اپنا وہ یاجوج ماجوج آپ جو ڈیویل آئیلینڈ یہ برمودا زمین کے اندر جو ہے نہ کہیں نہ کہیں پانی پر ارش یعنی شیطان نے بنا کے رکھا ہے یہ بات بھی سچ ہے کیونکہ اللہ کے نبی غلط نہیں بول سکتے کیونکہ اللہ کے نبی سچے ہیں الحمدللہ خوران سچا حدیث سچی تو اللہ کے نبی بھی میرے پیارے سچے ہیں اب آپ جو بروزی مہدی علیہ السلام کہا نا بروزی روحانی جو ہے مخام محمود یہ ساری باتیں جو ہے کافی ٹینشنز پیدا کر دیتی ہیں جاہلوں کے درمیان علم والوں کیا بھی دور شروع نہیں ہوا تو اس کو بات کو آپ جو ہے تھوڑا سا آہستہ آہستہ سے سمجھنے کی کوشش کریں میں نئے دور میں نئے زمانے میں آیا نئے لوگوں کے لئے سمجھنے کی کوشش کیجئے اخل مندوں کے لئے اشارہ کافی ہے عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام ایک ہی شخصیت ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں پھر حسن سے بھی ہوں پھر دونوں کے بیٹیوں کا بیٹوں کا ملن سے میری والدہ پیدا ہوتی ہے اور میری والدہ میرے نانا بن جاتے ہیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے دادا بدے دعود علیہ السلام اور سرمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابراہیم علیہ السلام اور حسین صلی اللہ علیہ السلام پھر میں یہ نسل سے آتا ہوں مردوں میں سے اور ادھر سے عورتوں میں سے میری والدہ اور دونوں کا ملن میں گندومی ہنڈین میری بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ باتیں گہری باتیں جو ہے گہرے لوگوں کو گہرے سوش رکھنے والوں کو سمجھ میں آئے گی دیکھئے میرے کوئی جو ویکہ نشان ایسے ہے نا ایک مسیح مہدیلہ السلام کی نشانوں میں ایک ویکہ نشان بھی ہے ہندوں کے پاس کل کی آتار کے نام سے سب سب کو اگر یہ سب کو اگر یہ ویکہ نشان ہو جائے تو کوئی وہ مہدیلہ السلام مسیح نہیں ہو جاتے بسی ویکہ نشان آپ کو ہے یا نہیں گہری سوش رکھتے ہوئے آپ بھی تحقیق کریں گے لیکن دوسرے ایڈینٹیفیکیشن پروفز ہیں جیسے چھوٹا مسہ ایدھر ہے پھر رائٹ سیٹ پہ گال پہ مسہ ہونا چاہیے جو آپ کو نظر آئے گا دیکھئے دیکھائی دیا تل کی طرح پھر یہاں پر ایک چھوٹا ہونا چاہیے پھر ساتھ میں ہاتھوں میں ایک کروسیفیکیشن کے نشان روحانی افیکٹ ہے یہ جسم تو بدل چکا ہے جب جسم بدل جاتا ہے تو پرانی میموری واش آٹ ہو جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ بتاتا ہے تو وہ واقعہ سمجھ میں آتے ہیں لہٰذا پچھلے جنم میں میں جو بھی رہا ہوں آپ کو تو سمجھ میں آ رہی ہے بات اب ساری امت جو ہے بھٹک چکی ہے ان کو بچانا ہے جہنم سے مسید اجال کے فتنے سے بنی اسرائیل کو نکالنا ہے میرے بھائی علامہ سید عبداللہ تاریخ بھائی اپنی سوچ اور بوجھ کو بڑھائیے مسید اجال الگ ہے گویا وہ بھی شیطان کا ریپریزنٹیو ہے یاجوج ماجوج بھی الگ ہیں گویا وہ بھی شیطان ان کو کرپ کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پانی پر تخت ہے شیطان کا یہ بھی صحیح ہے جتنے غیب ہو رہے ہیں جہاں جو جو ہو رہا ہے یہ بات کنفرم ہے کہ شیطان اس دنیا پر راج کرتا ہے صدا نوٹ کر لیں آپ اللہ ہی کروارا ہے دنیا دے دیتا ہے جس کو چاہیے آخرت میں کچھ بھی باقی نہیں رہنے والا ہے تو شیطان ہے وہ راج کر رہا ہے وسوسے سگلنز بھیجتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے وہ لیکن اللہ تعالیٰ کی پرمیشن کے مطابق جتنا اللہ نے اسے اختیار دیا ہے اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے وہ ایمان والے بندوں پہ رہے گا اسی طریقے سے فرشتے بھی لگے ہوئے ہیں وہ بھی سگلنز بھیجتے ہیں وہ بھی جو ہے چھوٹے ہیں جب ہم بزاروں میں گھومتے ہیں ایمان والے نمازی پریزگار اور ایمان بھی رکھنا ساتھ ہے ضروری اگر آپ علامہ صاحب اتنا سو خابلیت رکھتے ہوئے مجھ مسیح مہدی علیہ السلام کا انکار کر دیں گے اور مسیح دجال کا انکار کر دیں گے تو بھی جنت حرام ہو جائے آپ کے لئے یہ خانون الہی کے مطابقے ذرا ہشیاری سے سوم سمجھ کے ریسرچ کیجئے پلیز اور میرے ساتھ ہو جائیے میرے بھائی آپ کو دعوت ہے میرا تعلق عام لوگوں سے نہیں آپ لوگوں سے ہے ایمان والوں سے